موسیقی اس میں بھی بارہ رمضان المبارک مطابق تئیس مارچ دوازار چوبیس کو نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل کیا گیا یہاں حافظ محمد جواد روزانہ تین پارے سنا رہے تھے اور ان کے سامے ان کے حقیقی برادر خرد حافظ محمد جریر تھے یہ حافظ محمد جواد کی نومی محراب تھی ختم قرآن کریم کے موقع پر جامعہ عربیہ حیات العلوم محلہ پیرزادہ مردبات کے مطمئن حضرت مولانا مفتی محمد اجمل قاسمی نے نہایت خوشو خضو کے ساتھ دعا فرمائی حتیٰ کہ حاضرین پر رقت تاری ہو گئی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کی دعا سے قبل حضرت مفتی صاحب نے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اس وقت رات کا کافی قصہ گزر چکا ہے اور آپ حضرات کافی دیر سے عبادات میں نات و منخبت میں اور اس نورانی پاکیزہ اور بابرکت مجلس میں تشریف فرما ہے میں مزید اس مجلس کے طول کا سبب نبندر بہت مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ سے عرض کر کے اسے چاہتے ہو سبحان اللہ کا فضل اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے اپنا مبارک کلام ہمیں پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ یقین جانیئے اللہ تعالیٰ نورانی ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ نورانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نورانی ہے اور جو کلام اللہ نے اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرئیل امین کے ذریعے سے نازل کیا ہے دو کلام بھی نورانی ہے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری جمال بھی دیا باطنی جمال بھی دیا ظاہری جمال کا حال یہ تھا بعض تاریخ نداروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب حضور اکرم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور کچھ زمانہ گزرا تو عرب کے مشہور دستور کے اعتبار سے اور وہاں کے رواج کے اعتبار سے بچوں کو گاؤں دہار چھوٹ ملانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تاریخ کے قریب قبیلہ تھا قبیلہ بن سعاد وہاں سے تقریب اس سے قبل اس نورانی محفل کے میزبان محمد فیروز خان نے کچھ اس انداز میں نات پاک کا نظرانہ پیش کیا قبیلہ بن سعاد بیشوٹ 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 محفر بیشوٹ آندھیا ایسا دھنا درخت گرایا نہ جائے گا یہ دین مصطفیٰ مطایا نہ جائے گا سیرت نبی کی کیسے سمائے گی ناکھ میں سیرت نبی کی کیسے سمائے گی ناکھ میں جب تک نبی سے عشق برایا نہ جائے گا مشہور شائر نور الاسلام نور قادری سید محمد حاشم قدوسی سابری مشہور ناتخواہ سید ارشد علی اور قاری محمد دانش نے بھی اس موقع پر گلہائنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی لیجئے پیش ہیں کچھ نظاریں مطلعہ ایسا ہے جو کلی کلی کھی جائے گیا اور سب اپنے بھی طرف کو تصور کرتے گئے جو کہتا ہوں میری زندہ دلی ہے جو کہتا ہوں میری زندہ دلی ہے میری مصطفیٰ سے میری زندہ دلی ہے میری زندہ دلی ہے بس یاد دی رہا اتماع سینے ایس لنگی چالی بس یاد دی رہا اتناع سینے نہیں چالی پھر یاد نہیں کیا کیا اس موقع پر سبی حاضرین کے درمیان تبرک تقسیم کیا گیا اور محفل کے اختتام پر سبی حاضرین کی خدمت میں صاحب خانہ کی طرف سے پرتکلف شائعہ بھی پیش کیا گیا اس دوران مشہور سیاسی و سماجی شخصیت مولانا کوسر حیات خان محمد عارف خان المعروف عارف چچا فہام فیروز خان ملک محمد اشرف شمسی ڈاکٹر محمد الیاس آستانِ عالیہ حضرت شاہ عبد المجید قادری رحمت اللہ علیہ کے سجاد نشین صوفی شکیل اختر قادری محمد پرویز خان محمد قمر خان محمد کاشف خان محمد شاکر سیفی واجد خان زکی خان محمد بلال شمسی اور محمد ارشد وغیرہم سمیت بڑی تعداد میں فرزندانِ اسلام موجود رہے پورا حال نمازیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا صاحب خانہ محمد فیروز خان نے اس پروگرام کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے سٹی چینل کو بتایا پہلے میں ماردوارد کی عوام کو آپ کو اپنے پوری فیملے کو رمضان محمد محمد محبت 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 میرے محبت کا وڑا کرم و فضل ہے کہ اس نے مجھے یہاں ترابی کرنے کی توفیق اتا فرمائی یہ سلسلہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں غریب خانے پر سات آٹھ سال سے یہاں ترابی ہو رہی ہے اور حافظ جووال صاحب جو مفتی آرہ علام صاحب کے سافزادے ہیں وہ ہی متواتر سنا رہے ہیں اور جب سے انہوں نے حافظہ کیا ہے آٹھ سال پہلے جب سے ہی ماشاءاللہ وہ میرے یہاں ہی ترابی سنا رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے ترابی سنا رہے ہیں کافی لوگ ہاں رہا تھے ایک بجاہ اور ہے وہاں ترابی کرانے کی کیونکہ ہمارے بستی میں پیتل نگلی میں مسجد جو ہے بہت چھوٹی ہے وہاں پر ہم جو ہے لوگ تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو وہاں اتنی جاہتا نہیں ہوتی ہے کہ سارے لوگ وہاں ترابی پڑ سکے اس لئے مجھے یہ انتظام کرنا پڑا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے مسجد میں بھی پوری پھل ہیں اور میرے ہاں میرے بھی پورے ماشاءاللہ یہ سو دیس تیس لوگوں نے متعبات ترابی پڑی ہے سبحان اللہ آپ چونکہ سماسیوی بھی ہیں سوشل ورکر ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف میں ہولی کا تیوہار بھی آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد عید بھی آنے والی ہے تو آپ مرادعبات کے عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے دونوں تیوہاروں کو لے کریں ماشاءاللہ اس مہینے میں رمضان رمبارک کا مہینہ چلی رہا ہے اور اس میں ہولی بھی آنے والی ہے کل میں سمکتا ہولی ہے پرس و رنگ ہے تو میں مرادعبات کی تمام عوام کو مارے ہندو بھائیوں کو اور مسلمان لوگوں کو بھی ہولی کی بہت طرح مبارک بات دینا چاہوں گا اور اسے انتجا کروں گا کہ رنگوں کا تیوہار ہے اور مسلمان بھی ہم نے اس کو طریقے سے اپنے منائے اور ہندو بھائی بھی اپنے طریقے سے اس کو اپنے طریقے سے اس کو ہولی منائے مطلب گنگا جمنی تہذیب کا مظاہرہ کریں اور ہم لوگ مسلم بھائی بھائی اسے مظاہرہ کریں